الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامه المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فَغْسِلُوا مُجُوهَكُمْ وَأَيْلِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَئِ صدق اللہ نعظیم سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک مذکور ہے نبی اباک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو جمعے کا دن ہے تو آج درود پڑھنے کا بھی دن ہے ابن ماجہ کی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں جمعے والے دن رحمت اور برکت کے فرشتے اترتے ہیں اور فرمایا مجھ پر کوئی درود نہیں پڑھتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ فارغ ہو جائے اس کی شرعہ میں مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اگر سو دفعہ درود پڑھتا ہے تو سو دفعہ درود کا گھٹھڑا حضور کے دربار میں نہیں پیش کیا جاتا بلکہ جتنی بار درود پڑھتا ہے ہر ہر مرتبہ وہ فرشتہ جو ہے حضور کے دربار میں درود بھیجا کرتا ہے ہر مرتبہ حضور کے دربار میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہر بار وہ درود پیش کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا موت کے بعد بھی حضور علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ کی حدیث عرض کیا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو کیا اس وقت بھی آپ تک ہمارا درود پہنچے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارضی ان تأکل اجساد الانبیاء فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے فنبی اللہ حیو یرزق اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے تو یہ حیات انبیاء حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی حیات النبی کا عقیدہ بھی اس حدیث میں ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں درود کی کسرت کرنا چاہیے ایک مرتبہ مل کر باوہ سے برن درود پاک پڑیے اللہم صلی اللہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے اور بڑی مشہور بھی ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمارے بہت ہی اہم ایک فرض کی طرف ہمیں بتلاتی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو لبائکا یا ربی مولا حاضر ہیں حکم فرما ارشاد فرما اب اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو سنو اذا کم تم الیسالات جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو فغسلو وجوہکم تو اپنے چہرے دھو لیا کرو وَاَئِدِيَكُمْ الیل مرافق اور کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ بھی دھو لیا کرو وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَابَيْنِ اور ٹکھنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں دھو لیا کرو یعنی یہ وضو کے فرائض اللہ نے اس آیاء کریمہ میں بتائے ہیں وضو کے چار فرض ہیں چہرہ دھونا یعنی جہاں سے آگتن بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہلاتا ہے مو کہلاتا ہے تو یہ پورا چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور وضو نہ ہو تو پھر وضو کر لیا کرو اور وضو کا یہ وضو کے فرائض اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر بیان فرمائے ہیں آج ہم وضو سے متعلق ہی کچھ باتیں کریں گے سب سے اہم بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بڑی مشہور حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انم الا آمال بالنیات کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسا بندے کو اس کی جزا ملا کرتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی اچھے عمل میں اچھی نیت نہ ہوگی اگر کسی عمل میں اچھی نیت نہ ہوگی تو پھر اس کا ثواب نہیں ملتا یہی حال غضو کا بھی ہے لہٰذا اگر بغیر اچھی نیت کے غضو کر لیں گے تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی مگر ثواب اس کا نہیں ملے گا یہ یاد رکھنا چاہیے بہار شریعت میں بھی لکھا ہے اس کو اور فتاوہ رضویہ شریف میں بھی اس کو لکھا ہے کہ غضو پر نیت کیوں کرے کہ میں غضو پر ثواب پانے کے لیے حکمِ الہی بجا لانے کی نیت سے غضو کرتا ہوں نیت یہ کرے غضو میں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں کہ اس نے پاکی کا حکم دیا غضو کا حکم دیا اس حکم پر عمل کی نیت کرے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے ورنہ کیا ہوگا کہ غضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا آلہ حضرت فتاوہ رضویہ رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوہ رضویہ میں فرماتے ہیں کہ غضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے بندہ گناہگار ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے توجہ فرمائے فرمایا آپ فتاوہ رضویہ میں کہ غضو میں اگر نیت نہ کرنے کی عادت ہے تو ایسا بندہ گناہگار ہوگا کیونکہ نیت کرنا وضو کے اندر سنتِ معقدہ ہے اور سنتِ معقدہ کی چھوڑنے کی عادت بنا لینا سنتِ معقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہوا کرتا ہے لہٰذا وضو میں ہمیں اس طرح سنت کی عادت بنانا چاہیے نیت کرنے کی عادت بنانا چاہیے دو حدیثوں کا خلاصہ ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا تو اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا اور فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کہیں وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا کہ جتنے پر پانی گزرا ہوگا لہذا بسم اللہ پڑھ کر ہمیں وضو کرنا چاہیے اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ہر جائز کام سے قبل مسلمان بسم اللہ شریف پڑھا کرتا ہے میرے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا فرمایا ہر شاندار کام ہر زی شان کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ برکت اور خیر سے دور ہوتا ہے اس میں خیر اور بلائی داخل نہیں ہوتی لہذا ہمیں بسم اللہ پڑھ کر ہر جائز کام کرنا چاہیے اب یہ لازمی نہیں کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ورنہ صرف اگر بسم اللہ کہہ لیا جائے تو بھی یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے موجم صغیر طبرانی کی حدیث ہے حضرت سیگذنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحم اللہ کہہ لیا کرو کیا کہنا ہے بسم اللہ والحم اللہ حضور نے حضرت ابو حریرہ اپنے چہیتے صحابی سے فرمایا اے ابو حریرہ وضو کرو تو بسم اللہ والحم اللہ کہہ لیا کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے یعنی کراماً قاتمین تمہارے لیے نیک یاں لکھتے رہیں گے تو وضو کا یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے وضو کریں تو بسم اللہ شریف سے شروع کریں اور وضو کے دوران بسم اللہ ہی والحمدللہ پڑھ لیا کریں جب تک وضو رہے گا یہ فضیلت جو ہے بندے کو حاصل ہوگی کنزل امال شریف کی حدیث مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے باوضو سویا جائے تو اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے اور باوضو سونا پیارے راکہ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے سنت مبارکہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام وضو بنا کر باوضو آرام فرمایا کرتے تھے اور یہ فضیلت آپ نے سنی ہے یہاں تک کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا شعب العیمان کی حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فرمایا بیٹا اللہ اکبر یا بنیہ اے بیٹا حضور نے حضرت انس کو بیٹا کہ کے مخاطب کیا کیسی اقنایت کیسا لطف و کرم اور کیسی شفقتیں میرے آقا صاحبہ پر فرمایا کرتے تھے ایک طرف تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ انی لحبوکا اے معاذ سنو میں ضرور تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ سنو میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں اور پھر حضور نے ان کو دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو اس لئے آپ نے دکھا ہوگا اکثر نمازوں کے بعد فرضوں کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی ہے تو یہاں پر اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ با بزو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو اگر ہمیشہ با بزو رہ سکو تو ہمیشہ با بزو رہا کرو فرمایا کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وزو میں قبض کرتے ہیں تو اس بندے کے لئے شہادت کا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کے لئے شہادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے کتنا چھوٹا سا ایک عمل ہے بندہ با بزو رہے اور اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں دینی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اگر بندے کی موت حالت وزو میں آئے تو اس کے لئے شہادت کا مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ با بزو رہنے سے بندہ جو ہے مسیبتوں سے بچا رہتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ با بزو رہنا مستحب ہے ہمیشہ با بزو رہنا سواب کا کام ہے مستحب ہے یاد رکھئے ایک شعب الایمان کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین نے سجدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جیناو علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر بے وزو ہونے کی صورت میں تمہیں کوئی مسیبت پہنچے تو پھر تم اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا اس حدیث کی شرح میں علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ با وزو رہتا ہے تو مسیبتوں سے بچا رہتا ہے با وزو رہتا ہے تو آزمائشوں سے بچا رہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اگر بے وزو ہونے کی صورت میں کوئی مسیبت پہنچے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا یعنی با وزو رہو گے تو مسیبتوں اور آزمائشوں سے بچتے رہو گے فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ با وزو رہنا یہ اسلام کی سنتِ عظیمہ ہے ہمیشہ با وزو رہا جائے یہ اسلام کی سنتِ عظیمہ ہے آج لوگ بڑا صفائی کا درس دیتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں دوسرے ملکوں کی دوسرے علاقوں کی دوسرے لوگوں کی بڑی بڑی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ وہاں اتنی صفائی وہاں ایسی صفائی کا نظام ہے اللہ اکبر اسلام کا صفائی کا نظام دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ مسلمان کو اللہ نے روزانہ پانچ دفعہ پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے پانچ دفعہ جو بندہ وزو کرتا ہوگا تو گندگی بھلا اس کے پاس کیسے آئی گی اور یہ تو ہم صرف وزو کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو صفائی نصف ایمان ہے اور ہر معاملے کے اندر ہے تو یہ اللہ رکل عالمین نے ہمیں فرمایا ہے یہ حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہیں یاد رکھیے کہ باوزو رہنے کے بڑے فضائل ہیں ہمیں ہمیشہ کوشش کر کے باوزو رہنا چاہیے باوزو رہنے کی فضیلت فتح وائے رضویہ میں عالی حضرت نے باوزو رہنے کی سات فضیلت نقل فرمائی ہیں سات فضیلتیں ہمیشہ باوزو رہنے کی ملتی ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ باوزو رہے گا تو ملائکہ فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے فرشتے اس کی صحبت میں بیٹھا کریں گے دوسری فضیلت کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور تیسری فضیلت کہ بندے کے آزا تسبیح کریں گے باوزو جو رہنے والا ہوگا اور چوتھی فضیلت کہ کبھی بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوگی جماعت کی جو تکبیر اولا ہے پانچویں فضیلت کہ جب وہ بندہ سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیج دے گا جو جن و انس کی شرارت سے اس بندے کی حفاظت کیا کریں گے یہ اس بندے کی باوزو رہنے کی فضیلت ہے اور چھٹے نمبر پر دیکھیں آپ کو یہ بیان کیا گیا چھٹے نمبر پر یہ فضیلت ملے گی کہ سکرات موت اس پر آسان ہو جائیں گی موت کی سخلیاں اس پر آسان ہو جائیں گی اور سب سے بڑی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب تک بندہ باوزو رہے گا امانِ الہی میں رہے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا اللہ کی امان میں رہے گا آپ لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو جاؤ بچوں فی امانِ اللہ مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امانِ اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ میں تو جو بندہ باوزو اکثر رہے گا ہمیشہ باوزو رہے اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہ ہمارے اسلام نے میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اسلام کا کوئی بھی عمل نہ فری کا نہیں ہے اسلام کوئی بھی کام فری آف کاؤسٹ نہیں کرواتا کوئی بھی کام مفت میں اسلام ہم سے نہیں کرواتا جو بھی کام کیے جائیں ہمیں اس کے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں اور اخروی اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اور آخرت کے فائدے دنیاوی فوائد سے زیادہ اچھے ہیں کہ دنیا تو ختم ہونے والی آخرت تھوڑی ختم ہوگی لہذا اسلام نے ہمیں جب وضو کا حکم دیا آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہمارے اسلام نے یہ بیان کی ہیں ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے سورہ قدر کی کہ جو بندہ وضو کے بعد سورہ قدر تیس میں سپارے میں سورہ قدر ہے کہا گیا کہ جو بندہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انہا انزلناہ پڑھ لیا کرے سورہ قدر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی نظر کی حفاظت کا وظیفہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ آنکھیں کبھی کمزور نہ ہوں گی اور آنکھوں کی حفاظت ہوگی اچھا بھضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنزور امال کی حدیث مبارک ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے لکھا جائے گا دو دفعہ سورہ قدر بھضو کے بعد پڑھے تو وہ شہدہ میں شمار ہوگا اور تین مرتبہ اگر بھضو کے بعد سورہ قدر پڑھا کرے تو حضور نے فرمایا اللہ کریم میدانِ محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا یہ فضیلت سورہ قدر کی بھضو کے بعد پڑھنے کی ہے تو بتائیں جی گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا ہے کتنے منٹ لگتے ہیں سورہ قدر پڑھنے میں بھضو کے بعد یا کلمہ شہادت پڑھنے کے بھضو کے بعد کتنے ہمیں ٹائم لگتا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے توجہ دے کر ذہن بنا لیا کریں گے اچھا یہ وضو خانے پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھنا آپ نے کہ پتہ لگے بھی تین منٹ آپ کو لگیں گے یہ پڑھنے میں تو آپ کہیں گے اب تین منٹ میں وضو خانے پر بیٹھا رہوں ایسا نہ ایسی ضرورت نہیں ہے بلکہ وضو خانے سے اٹھ گئے آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو پھر جو ہے راستے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے بہرحال آزائے وضو کے خوشت ہونے سے پہلے پہلے یہ وضائف پڑھے جا سکتے ہیں وضو کے بعد کے ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے آزائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے وضو کے آزائے جو ہوں گے نا چہرہ ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں جو بھی آزائے وضو ہیں جسم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے جو آزائے وضو ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے اور فرمایا جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک زیادہ کرے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک زیادہ کرے یعنی اپنے آزائے کو تھوڑا زیادہ دھو لیا کرے کونیوں سمیت دھونا ہے تھوڑا سا اوپر تک اسے دھو لیا جائے پاؤں تکنوں سمیت دھونا ہے تھوڑا سا اوپر پندلی تک دھو لیا جائے یعنی اپنے آزائے کو زیادہ کر کے ہم اگر دھوئیں گے تو پھر اس کی فضیلت بندے کو یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کے آزا جو ہے وہ چمکتے ہوں گے اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ایک روایت میں ایسا بھی آیا کہ مسلمان قیامت کے دن آزائے بھضو سے پہچانے جاتے ہوں گے کہ ان کے آزائے بھضو چمکتے ہوں گے کافروں کے چمکتے نہ ہوں گے یہ مسلمانوں کے پہچان قیامت کے دن ہوگی تو بہرحال بڑے جو ہے وہ فضائل ہیں بڑی احادیث ہیں آزائے بھضو کے چمکنے پر بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بھضو کو اچھا کرنے کا جو ہے ارشاد فرمایا ہے اور ایک حدیث مبارک میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھضو کرے اور تکلیف کے باوجود بھضو کرے تکلیف کے باوجود اگر وہ بندہ بھضو کرے تکلیف سے مراد یہ ہے کہ سردی ہے پھر بھی بندہ کامل بھضو کرے تو اس کی بھی فضیلت حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اور پھر دیکھیں بھضو کی بارہ سنتیں ہیں بھضو کے کتنی سنتیں ہیں بارہ سنتیں ہیں بھضو کی بھضو کے انتیس مستحبات ہیں اور اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں یہ سیکھنے سے ہمیں آئیں گے ہم سب کچھ سیکھتے رہتے ہیں بنیادی چیز دیکھیں ہر چیز کا تعلہ بھضو ہے نماز کا دروازہ اس وقت نہیں کھلے گا جب تک کہ بھضو نہ ہوگا ہے آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے پہلے چابی سے تعلہ کھولیں گے اس کے بعد دروازہ کھولے گا تو آپ مسجد میں آئیں گے نا تو آپ نے نماز میں داخل ہونا ہے اس کی چابی اس کی کنجی وضو ہے اور نہ صرف نماز کی کنجی وضو ہے بلکہ بہت ساری عبادتوں کی کنجی جو ہے اس کی چابی اس کی کی یہ وضو کہلاتا ہے آپ نے تواف کرنا ہے وضو ہے آپ نے قرآن پڑھنا ہے ہاتھ لگا کر پکڑ کے وضو چاہیے آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے آپ کو وضو چاہیے تو وضو کے بارے میں اگر میں سوال کروں کہ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں چاہیے نیچے والے فلور پر ہیں یا اوپر چاروں منزل پر جو بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے میں سوال کروں کہ کیا آپ لوگوں نے وضو کی آقام سے متعلق کوئی کتاب پوری خود پڑی ہے نفی کے اندر جواب آتا ہے نہیں جی ہم نے تو پڑی نہیں ساری دنیا کی کتابیں چاٹ لیتے ہیں نوولز اخباریں سب پڑھ لیتے ہیں جو بنیادی ہم پر یہ فرض علم ہے جو بالک ہے اس پر وضو کی آقام سیکھنا فرض ہیں جو بالک ہے اس کے ضروری مسائل نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے تو وضو کے آقام کو سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سیکھائیں اور اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بہت سارے وضو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے وہ وضو ان کا پورا ہوتا نہیں مجھے یاد ہے یہ چار فرائز میں نے وضو کے شروع میں بیان کیے ایک مرتبہ ہم گئے تھے انٹیریئر سندھ مدنی کافلے کے اندر وہاں ہم لوگ کافلے میں گئے دور طالب علمی کی بات ہے آج سے تقریباً دس بارہ سال پرانی ہوگی یا شاید پندرہ سال تو وہاں ہم کافلے میں گئے اور زہر کے بعد وہاں پر ہلکہ لگتا ہے کافلے میں سیکھنے سکھانے کا اور نماز کے احکام کا ہلکہ لگا ہوا تھا وضو کے فرائز ہم سکھا رہے تھے وضو کے فرائز جب ہم نے وضو کے فرائز بیان کیے تو ایک شخص تھا جس کی عمر تقریباً زیادہ تھی پچاس کے قریب تو ہوں گی داری سفید تھی بڑا آدمی تھا اور جب اسے بتایا نا کہ کونیوں سمیت دونوں حد دونہ فرض ہے تو یقین کریں وہ رونے لگ گیا یہ میرا اپنا واقعہ ہے میں بھی اس کافلے میں تھا ہم وہاں موجود تھے وہ بندہ رونے لگ گیا کہنے لگا ہم نے کہا بھی کیوں روتی ہو کیا وجہ ہے کہنے لگا میں نے آج تک کتنی نمازیں پڑی ہیں میں نے کونیوں کو تو کبھی دھویا ہی نہیں میں تو کونیوں کے نیچے تک ہی جو ہے نا وہ ہاتھ دھو لیا کرتا تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا آج آپ لوگوں کی برکت ہے کافلے کی برکت ہے کہ مجھے آج وضو کے فرائز پتا لگ گئے اب بندہ پچاس سال تک نماز پڑتا رہا اسے وضو کے فرائز ہی نہیں پتا اس کا مطلب اس کا وضو ہوا ہی نہیں جو اس نے بیان کیا تو بتائیں کیا نمازیں قبول ہوئی ہوں گی کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا تو بہرحال وضو کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے وضو کے بعد جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اسی طرح دعا کے بعد وضو کے بعد یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاہین یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے سنن بن ماجہ کی حدیثے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا فرمایا اسراف نہ کر اسراف نہ کر اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں بھی اس طرح کا مضمون ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب اسراف یہ ہے کہ سیدی آلہ حضرت نے فتاور عزویہ میں یہ لکھا کہ جیسا کہ آزاد ہوتے ہیں تو تین تین دفعہ آزاد کا دھونا سنت ہے آپ نے چہرہ دھونا ہے تو تین بار دھویں گے تو آپ نے فرمایا اب اگر چوتھی بار بلا ضرورت دھو رہا ہے تو یہ بھی اسراف ہے اگر ضرورت ہے کہ کچھ مٹی گندگی یا کچھ لگا ہے اس کو اتارنے کے لیے ضرورت ہے وہ تو جائز ہے لیکن اگر چہرہ دھل گیا اور تین دفعہ کا عدد پورا ہو گیا سنت پوری ہو گئی اب چوتھی دفعہ جو ہے وہ چہرہ دھونا فرمایا یہ بھی اسراف ہے اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں وضو خانے پر اور وضو خانے پر بیٹھ کر ابھی آستینے بھی اوپر نہیں کی ہوتی نل پہلے کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد آستینے اوپر کرتے ہیں پھر جا کر وضو شروع کرتے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے اسی طرح بعض لوگ سر کا مسا کریں گے تو وہ ساری چیزیں پتا ہیں کہ یہ تین انگلیاں ملانی ہے اور سر پہ رکھنی ہے پورے سر کا خشو خشو کے ساتھ وہ مسا کریں گے اچھی بات ہے لیکن بری بات یہ کہ اس وقت میں نل کھلا رہتا ہے اس میں پانی بہتا رہا بہ رہا ہوتا ہے یہ بھی اسراف ہے اچھا بعض لوگ کو کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے تو اپنے چلو میں پانی لے کر یوں بہا رہے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے وہ بھسو کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے نل کے نیچے اپنی کونی کر کے ہاتھ لگا کر پورا پانی دو دو کترے کم از کم بہا دیئے ہیں تو اب یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اسراف ہے اور اگر ہم صرف یہ کر لیں اور پورا جو ہے وہ ہاتھ نل کے نیچے نہ کریں پھر تو آپ دیکھیں نا کہ اوپر سے پانی بہے گا اور اسی سائیڈ سے ہوتے ہوئے نیچے چلا جائے گا یہ والی سائیڈیں جو بیچ سائیڈیں ہیں اور اسی طرح سائیڈ والی جو جسم کا حصہ ہے وہ تو باقی خالی رہے گا لہٰذا یہ طریقہ بھی غلط ہے انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا بڑا اچھا خلال کرتے ہیں خلال کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن جب خلال کریں تو پھر نل کو بند کر دیا کریں ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں آپ دیکھیں اپنے گھر پہ آپ وضو کریں گے نا تو وہاں پر بھی اسراف ناجائز ہے گھر کے پانی سے وضو کریں تو وہاں پر بھی پانی کا اسراف جائز نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انہو لا یحب المصرفین اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو گھر کے پانی سے بھی ذاتی ملکیت والے پانی سے اگر وضو کیا جائے اور اس کے اندر اسراف کیا جائے وہ بھی ناجائز ہے وہ بھی جائز نہیں ہے وہ بھی گناہ ہے لیکن عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فطاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مدرسے کے وضو خانے سے وضو کرے اگر کوئی بندہ مسجد کے وضو خانے سے وضو کرے یعنی وقف جگہ سے اگر وہ وضو کرتا ہے کہ اس کا پانی بھی وقف ہوتا ہے تو وہ اگر اسراف کرتا ہے تو اشد حرام آنا حضرت میں فرمایا ہے گھر میں کریں تو ناجائز تو ہے گناہ ہے لیکن مسجد کے پانی کو اگر اسراف کریں گے تو پھر وہ اشد حرام ہوگا وہ زیادہ گناہ ہے لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے میں آپ کو آخر میں دو کتابیں دو رسالے بتانا چاہتا تھا ایک تو ہے نام اس کا وضو کا طریقہ چند صفات کا رسالہ ہے اس میں وضو کے حقام فرائض سنن مستحبات کس طرح وضو ٹوٹتا ہے کس طرح نہیں ٹوٹتا نقصیر پھوٹ جائے تو کیا حکم ہے نہ پھوٹے تو کیا ہے اسی طرح خون اگر جسم سے نکل گیا تو کیا حکم ہے ڈرپ لگتی ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں موجود ہیں اچھا اسی طرح ایک رسالہ ہے وضو اور سائنس وضو اور سائنس بھی چند صفات کا رسالہ ہے اس کے اندر وضو کے سائنسی فوائد بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ ایک بلڈ پریشر کے ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہو ہائی بلڈ پریشر ہو اسے وضو کیا جائے اور وضو کروانے کے بعد پھر اس کا بی پی چیک کیا جائے تو نارمل ہو جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے ہارٹ پیشنٹ کے بارے میں بھی لکھا گیا اور بھی بڑے اس کے سائنسی فوائد اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس صفات کے یہ رسالے ہیں آپ نے انہیں خود بھی پڑھنا ہے گھر والوں کو بھی پڑھانا ہے رب کریم ہمارے وضو کی حفاظت فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين